شیرین اپنے شوہر کے جنازے پر پڑی ہوئی چلا چلا کر رو رہی تھی تب ہی اس کی ساس آئی اور اسے کھیچتی ہوئی گھر کے دروازے دک لے گئی اور اسے دھک کے مار کر گھر سے نکال دیا اس نے اپنی ساس کے آگے بہت ہاتھ جوڑے لیکن اس کی ساس کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا اور اسے باہر نکال کر اندر سے دروازہ بند کر دیا کافی دیر تو شیرین وہاں کھڑی روتی رہی لیکن پھر جب ساس نے دروازہ کھولا ہی نہیں وہاں دھیرے دھیرے چلتی جا رہی تھی اور لگتار رو رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کی گود میں ایک بچہ تھا وہاں عورت رو رہی تھی چلا رہی تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے ورنہ اس کا بچہ مر جائے گا شیرین کی نظر جب اس عورت پر گئی تو اس کے دپٹے میں کچھ پیسے بندے تھے اس وقت اس کے پاس جو بھی پیسے تھے اس نے اس عورت کو دے دیئے دہ عورت بہت خوش ہوئی اور شیرین کو دعائے دینے لگی اور بولی بیٹی اپنے گھر جا تجھے ایسی خوشی ملے گی جو کبھی آج تک کسی عورت کو نہ ملی ہوگی شیرین حیران ہوئی بھلا ایسے میں اسے کیا مل سکتا تھا جبکہ اس کا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں رہا پھر بھی وہ واپس اپنے سسرال آ گئی کہ شاید اس کی ساس اس پر رحم کرے اور اسے اس کو اپنی شوہر کے جنازے میں شریک ہونے دے اس نے دیکھا گھر کا دروازہ کھل چکا تھا وہ گھر کے اندر آ گئی اور جیسے ہی اس کی نظر اس کی شوہر کے جنازے پر پڑی تو وہاں اس کے جنازے کی جگہ جو کچھ اس نے دیکھا بہہ سب دیکھ کر اس کا دماغ چکرا گیا اور وہ بہوش ہو کر گر گئی گر گئی دراصل ہوا یہ تھا کہ شیرین کا شوہر سلمان کام سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا شیرین نے کہا میں کھانا لگاتی ہوں تم ہاتھ مو دھو کر آجاؤ وہ جلی سے کچھن میں گئی اور فریج میں سے دوپہر کا بچہ کھانا گرم کر کے لے آئی اور شوہر کے سامنے پیش کر دیا شیرین کی ساز بھی سلمان کے پاس ہی بیٹھی تھی جب سلمان کھانا کھا رہا تھا تو تینوں لوگوں کے بیچ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی لیکن شیرین کی ساز کے چہرے پر ایک مسکراہت تھی جس سے شیرین کو کچھ غلط ہونے کا خطرہ ہو رہا تھا لیکن شیرین نے اپنا وہم سمجھ کر اس بات سے دھیان اٹھا لیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کون سا دفان آنے والا ہے وہ کچھن میں گئی دیکھا تو چائے اُبال چکی تھی اس نے چائے کپ میں ڈالی اور بہار آ گئی لیکن اس کے بعد جو اس نے دیکھا اسے دیکھ کر اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا اس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھیچ لی ہو سلمان درد سے کرا رہا تھا اور اپنا سینہ زوروں سے دبا رہا تھا اور شیرین کی ساس اس کے ہاتھ مل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہی تھی کیا ہوا سلمان کیا ہو رہا ہے کچھ تو بتا شیرین کی ساس زور زور سے رونے لگی تب ہی شیرین کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹ کر نیچے جا گری پھر بھاگتی ہوئی سلمان کے پاس آئی تو دیکھا اس کے ناک اور موہ سے خون نکل رہا ہے یہ دیکھا شیرین کی چیخ نکل گئی اب سلمان کے موہ سے جھاگ بھی نکلنے لگے تھے وہ اپنا گلہ پکڑ کر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اس سے پہلے کہ شیرین کچھ سمجھتی اور کسی کو مدد کیلئی بلا دی اچانک سلمان کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا اس کی دو منٹ میں دنیا ویران ہو چکی تھی سلمان سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا پوری دنیا میں اس کا اپنا شوہر ہی تو تھا جو اس کا اپنا تھا اس کی اس طرح اچانک موت نے شیرین کو ہلا کر رکھ دیا وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی اس کے علاوہ شیرین کا کوئی آگے پیچھے نہ تھا ان کے گھر کا شور سن کر پڑوسی اور محلے والے بھی ان کے گھر میں آ گئے اور یہ نظارہ دیکھ کر دہوی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے اچانک شیرین اپنے ارد گرد گھٹن کا احساس کرنے لگی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اسے اپنے آس پاس کی ساری چیزیں چکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس نے دیوار کا سہارا لینا چاہا لیکن پہ چکرا کر نیچے گر گئی جب اس کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا اس کا سر ابھی تک بھاری تھا وہنا سمجھی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اگلے ہی پل اسے سلمان کا خیال آیا اور اٹھ کر باہر بھاگی تو دیکھا صبح ہو چکی تھی شیرین پوری رات بہوش رہی وہ بھاگ کر باہر پہنچی تو دیکھا کہ اس کے شوہر کا جنازہ سہن میں رکھا ہوا ہے اور اس کی احساس اس کی چار پائے سے لگ کر بیٹھی ہوئی ہے اس کی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ پوری رات روتی رہی ہو جوان بیٹے کا غم تھا آخر ایک ماہ اور کرتی بھی کیا شیرین جیسے ہی جنازے کے پاس پہنچی تو محلے کی عورتیں اسے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ لو دیکھو ہو گئی ماہرانی کی صبح کیسی بے شرم ہے شوہر کا جنازہ رکھا ہے اور یہ اپنی نیندیں پوری کر رہی تھی ارے کچھ تو خیال کرتی اپنی بوڑی ساز کا کل شام سے چار پائے سے لگے بیٹھی ہے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا اس نے پھر بھی اس کو تمہارا خیال رہا کہ تمہیں نہ اٹھایا جائے تمہاری طبیت خراب ہو جائے گی اس حال میں بھی اسے تمہارا خیال ہے اور ایک تم ہو کہ پہلے اپنے شوہر کو جان سے مارتی ہو اور پھر بے شرمی کا گھر میں رہ کر اپنی نیندیں بھی پوری کرتی ہو ارے تمہیں تو شرم سے ڈوب مڑنا چاہیے چاروں طرف سے سب ہی کے تانے شیرین پر تیر کی طرح سے پڑھ رہے تھے اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا شیرین خاموشی اور حیرانی سے ان کی باتیں سن رہی تھی اس کی ساس نے کتنی چالاکی سے سارا الزام شیرین پر ڈال دیا تھا شیرین ان عورتوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی پھر اپنے شوہر کے جنازے کی طرف پڑھی ابھی ویسلمان کی طرف بڑھی ہی تھی کی ایک دم اسے اپنے بالوں میں کھچاؤ محسوس ہوا جیسے کسی نے بہت بے دردی سے اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر اسے اپنی طرف کیچاؤ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی ساس اس کے بال مٹھی میں جکڑے ہوئے کھڑی تھی وہ شیرین کو بالوں سے پکڑ کر کھیچتی ہوئی دروازے تلک لے گئی اور اسے دھکا دے کر بہار نکال دیا جب شیرین نے دوبارہ اندر گھسنے کی کوشش کی تو اس کی ساس نے اس کے موہ پر زوردار دو تین تھپڑ دی مارے شیرین کو اپنی ساس سے ایسی امید بلکل بھی نہیں دی وہ ابھی سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اپنی ساس کی بات نے کہ اس کی ساس کی بات نے اس کے پیروں تلے زمین کھیچ لی وہ کہہ رہی تھی کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم میرے بیٹے کی خاتل ہو میرے بیٹے کو مار دیا اس کی جان لے لی جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی تھی اس کی زندگی جہنم بن گئی تھی پھر بھی تیرے کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑی جو تو نے اس کی جان ہی لے لی شیری نے روتے ہوئے ہاتھ دھوڑ کر اپنی ساس سے کہا کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے وہی بھلا ایسا کیوں کرے گی مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے دو ایسا نہ کرو لیکن اس کی ساس اس کی کوئی فریاد نہ سنی اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا وہی کافی دیر تک دروازہ پیٹتی رہی کہ شاید کسی کو اس پر رحم آئے پر اندر کھڑے سبھی لوگ جیسے پتھر بن چکے تھے وہی روتے روتے دھیرے دھیرے سڑک پر چلنے لگی اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جاتی تو کہاں جاتی اچانک اس نے ایک عورت کو روتے ہوئے سنا وہی چیک چیک کر رو رہی تھی کہہ رہی تھی کوئی ہے جو میری مدد کرے میرا بچہ دو دن سے بھوکا ہے کوئی تو میری مدد کر دو مجھ پر رحم کرو کچھ پیسے تھے اس نے وہ پیسے لیے پھر شیرین نے اپنے دوپٹے میں بندے پیسوں کی طرف دیکھا کیونکہ شیرین کے پاس صرف یہی پیسے تھے وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس ان پیسے کے علاوہ کوئی سہارہ نہ تھا آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں پھر بھی اس نے اوپر والی کی رضا کے لیے وہ پیسے اس عورت کو دے دیئے اس عورت کی گود میں جو چھوٹا سا بچہ تھا وہی بھی بہت رو رہا تھا شاید اس کو بہت بھوک لگی تھی اس عورت نے شکر بھری نظروں سے شیرین کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا بیٹی تم کیوں رو رہی ہو اور ایسے کہاں چلی جا رہی ہو کیا تم بھی دھکی ہو شیرین نے اس کی بات پر چھوک کر ادھر ادھر دیکھا وہی بہت دیانی میں اپنے گھر سے بہت دور نکل آئی تھی اس عورت نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے گا تیری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی تو صدا سکی رہے ایسے سڑک پر نہ جا جا اپنے گھر کو چلی جا شیرین نے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے میں بے آسرا ہوں اس عورت نے کہا کہ تُو بے آسرا نہیں ہے جا تُو اپنے گھر واپس جا تیرا گھر تیری راہ دیکھ رہا ہے تجھے ایسی خوشی ملے گی کہ تُو حیران رہ جائے گی یہ سن کر شیرین بڑی حیران ہوئی کہ اس گھر میں تو میری شوہر کا جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں مجھے کون سی خوشی مل سکتی ہے پھر بے واپس اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی اور سوچا آخر وہاں جا کر دیکھوں تو سہی کہ کون سی خوشی ہے اور خوشی نہ بھی ہو تو ایک دفعہ پھر اپنی ساس کے پیروں میں گر جاؤں گی ہو سکتا ہے انہیں مجھ پر رحم آ جائے اور مجھے میری شوہر کو آخری بار دیکھ لینے دیں اتنے میں گھر کے دروازے پر آ گئی اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نروازہ کھٹ کھٹ آیا آگے جو کچھ اس کو دیکھنے کو ملا اس نے جیسے اس پر بجلی گرا دی تھی اس کے پورے جسم میں ایک کپ کپی سی پھیل گئی وہ اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی اندر کا نظارہ دیکھ کر حیرت سے سکتے میں آ گئی تھی کیونکہ جب شیرین بائیس سال کی تھی اور شہر کے بڑے کالج میں پڑھتی تھی اس پڑھائی میں خاص دلچسپی نہیں تھی لیکن اپنے پاپا گزید کے وجہ سے مجبوری میں پڑھ رہی تھی اس کے پاپا ایک مشہور بزنسمن تھے ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا لیکن ان کا برطاو شروع سے بہت سخت تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہ دیکھا تھا وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتے ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی وجہ تھی ان کی عادت ہی ایسی تھی وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتے شیرین ان کی اکلوتی اولاد تھی لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے اس سے پیار سے بات نہیں کی وہ شیرین کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کا خیال لگتے تھے لیکن شیرین ان کے اس سخت برطاو سے بہت زیادہ ڈری سہمیسی رہتی تھی اور اس کی ماں ہمیشہ پھوک پھوک کر قدم رکھتی تھی اور اس چیز کا بہت خیال لگتی تھی کہ کوئی بھی بات ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے شیرین کے ماں بھی ایک پڑی لکھی عورت تھی وہ بہت رحم دل اور سیدھی سادھی عورت تھی شیرین جب بڑی ہوئی اپنے پاپا کے رویہ پر بغاوت پر اتر آئی تھی ایک دن جب شیرین کالج سے واپس گھر آئے تو ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں اس کے پاپا کے بزنس پارٹنر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس کے پاپا کے بزنس پارٹنر اکثر گھر آتے رہتے تھے شیرین نے کھانا کھایا اور سو گئی شام میں اٹھی تو اس کی ماں نے بتایا کہ تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے کے ساتھ تیہ کر دیا ہے اگلے مہینے تمہارا نکاح اور رخصتی ہو جائے گی شیرین کو ایسا لگا جیسے کسی نے سارے خوشیاں سارے خوابوں میں آگ لگا دی ہو اس نے منع کرنے کی کوشش کی تو ماں نے کہا کہ خبردار کوئی الٹی سیدھی حرکت کی اپنے پاپا کے غصے کو جانتی ہو تم اچھی طرح سے اسی لئے کوئی ہنگامہ کر کے اپنے اور میرے لئے کوئی مشکل نہ بنانا شیرین غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے اپنا فون لے کر کسی کو کال کی اور اس سے کہا کہ پاپا نے میری زبردستی شادی تیہ کر دی ہے تم پلیز کچھ کرو میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی ادھر سے لڑکے نے پلٹ کر کہا کہ تم فکر نہ کرو میں جلدی ہی کچھ کرتا ہوں شیرین بہت پریشان تھی دراصل شیرین اپنے کلاس میٹ کو پسند کر دی تھی اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی وہ ایک میڈیل کلاس فیملی کا لڑکا تھا لیکن شیرین اس کے لئے کچھ بھی کر سکتی تھی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان تھا اور ایک بہت اچھا سٹوڈینٹ بھی اس کے گھر میں صرف اس کی ماں اور وہی تھے اس کے پاپا اس دنیا میں نہیں تھے اس کی ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہائی کلاس لوگوں میں ہو چکی تھی اس کے پتا کا چھوٹا سا کاروبار تھا جس کو اب وہی سنبھالتا تھا شیرین بھی اس کے ساتھ خوش تھی اور ویسے بھی اس نے کبھی بھی پیسے کا غرور نہیں کیا تھا دن یوں ہی گزرتے گئے اور شیرین کے نکاح کا دن بھی آ پہنچا وہ لڑکا اور اس کی ماں نکاح سے دو دن پہلے شیرین کا رشتہ لے کر اس کے گھر آئے تھے جس پر شیرین کے پاپا نے ان کی بہت بیزتی کر کے ان کو گھر سے نکال دیا تھا اس کے بعد سے انہوں نے موبائل بھی لے لیا وہ بہت زیادہ الجن میں تھی کہ اب وہے کیا کرے پھر اس کے پارلر جانے کا ٹائم ہوا تو وہ اپنی سہیلی کے ساتھ چلی گئی شیرین کے ماں نے اس کو سخت ہدایت کی تھی کہ ٹائم سے لوٹ آنا وہ گاڑی میں بیٹھ کر درائیور کے ساتھ وہاں جانے لگی گاڑی میں بیٹھتے ہی شیرین نے اپنی سہیلی کا فون لیا اور اس لڑکے کو کال کری کہ سب کچھ بتا دیا پہلے تو وہے بہت زیادہ ناراض تھا کہ تمہارے پتا نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا کم سے کم میری ماں کی بیزتی تو نہ کرتے لیکن پھر بھی تمہاری خاطر میں نے سب کچھ بھولا دیا تم مجھے بتاؤ کہ اب کیا کروں اس لئے شیرین نے اس سے کہا اب ہمارے پاس ایک کی راستہ ہے کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں تم مجھے پارلر سے آ کر لے جاؤ ہم کوٹ میریج کر لیں گے وہے بھی آجی اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے پر تمہارے ماں پاپا تو شیرین نے کہا یہ سب ٹھیک ہے میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں وہ سمجھ جائیں گے مجھے تھوڑے دن مجھ سے تھوڑے دن ناراض رہیں گے اس کے بعد خود ہی مان جائیں گے اس لڑکے نے کہا اچھا میں تمہارے پاس آتا ہوں تم مجھے کال کر دینا شیرین نے ڈرائیور کو بہانہ کر کے گھر بھیج دیا اس سے کہا کہ میں میرا میچنگ سیٹ گھر پر ہی رہ گیا ہے آپ مجھے لا کر دے دو میں جب تک تیار ہو جاتی ہوں ڈرائیور کی جانے کے بعد فورن شیرین نے اس لڑکے کو کال ملائی اور اسے آنے کو کہا کچھ ہی منٹ میں وہے لڑکہ شیرین کے پاس پہنچ گیا شیرین نے اپنی سہیلی کو بھی سب ہی بات سمجھا دی تھی اس کے بعد وہے لڑکے کے ساتھ چلی گئی پہلے تو شیرین نے مسجد میں جا کر نکاح کیا اور پھر وہے اس لڑکے کے گھر آ گئی شیرین نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ قدم اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے ادھر جیسے ہی شیرین کے ماں پاپا کو اس کے لاپتہ ہونے کے خبر ملی تو ان پر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا ان کے سن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا قدم اٹھائے گی ان کے گھر پر تو ایک خیام ٹوٹ گئی تھی شیرین کے پاپا اس وقت اس کو جان سے ماننے کی ارادے سے نکلنے لگے تو شیرین کی ماں ان کے قدموں میں گر گئی اور رونے لگی اور ان سے اپنی بیٹی کی جان کی بھیک مانگنے لگی وہے بولی ایسا نہ کرو وہے ہماری کلوتی اولاد ہی تو ہے آپ بھلے اس کو معاف نہ کریں اس کو سزا دیں لیکن اسے قتل بھی نہ کریں شیرین کی ماں نے اپنی قسمیں دے دے کر ان کو روک لیا شیرین کو اس لڑکے کے گھر آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا لیکن اس کے مائکے سے پوری طرح خاموشی تھی جس پر شیرین کو بڑی حیرت ہو رہی تھی لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ دوفان آنے سے پہلے ہر طرف خاموشی ہی ہوتی ہے ہر چیز سے وہ بے خبر اپنے سسرال میں خوشی و بھری زندگی گزار رہی تھی اس کی ساس بہت اچھی تھی وہ شیرین کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی زندگی سکون کے ساتھ گزرنے لگی تھی اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی شیرین نے شکر کیا تھا کہ اس کی جان چھوٹ گئی ابھی لڑکا بھی بھی پڑھ رہا تھا سا سات کام بھی کر رہا تھا بے صبح صویرے آفیس جاتا اور پھر نو بجے وہاں سے کالج جاتا تھا کالج سے بارہ بجے چھٹی کر کے پھر آفیس چلا جاتا اور وہیں سے رات کو لوٹ کر آتا شیرین کی ساس کپڑے سی لائے کرتی تھی شیرین نے گھر میں رہ کر اس سے کپڑے سی لائے کرنا بھی سیکھ لیے تھے ان کے گھر کا طریقہ بہت زیادہ اچھا نہیں تھا لیکن کم بھی نہیں تھا اسے شروع میں تھوڑی سی پریشانی ہوئی لیکن پھر اس نے ایڈجسٹ کر لیا تھا اسی طرح شیرین کی شادی کچھ ہے مہینے گزر گئے اب شیرین نے محسوس کیا کہ اس کی ساس کا برطا اس کے ساتھ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے دہ بار بار اس سے کہتی ہے کہ اب تمہیں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہیے بے تمہیں یاد کرتے ہوں گے اور اب تک تو انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہوگا لیکن شیرین کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں پاپا کے غستے کا سامنا کر پاتی ممکن تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی گولی مار دیں ہر دفعہ وہ اپنی ساس سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کو ٹال دیتی تھی خیر یوں ہی زندگی گزرتی جا رہی تھی اب اس لڑکے کا برطاو بھی بدلتا جا رہا تھا شیرین نے اس سے پوچھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر خود ہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کام زیادہ ہو اسی وجہ سے پریشان ہو اس دن بھی روز کی طرح وہے لڑکا ناشتہ کر کے آفیس چلا گیا پیچھے شیرین گھر کے کام لپٹا کر بیٹھ گئی کیونکہ اب اس کا شوہر کو رات کو ہی آنا تھا دوپہر کا کھانا ساس نے اور شیرین نے مل کر ساتھ میں کھایا جب کھانا کھا کر نمٹ گئے تو اس کی ساس بڑے پیار سے بولی جاؤ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو برطن میں دھولیتی ہوں شیرین نے کہا نہیں میں خود ہی دھو دیتی ہوں دو برطن ہی تو ہیں برطن دھونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تب ہی اس سے دروازہ کھٹ کھٹ آنے کی آواز سنائے دی اور ساتھ ہی اپنے شوہر کی موٹر سائیکل کے آواز سنائے دی اسے بڑی حیرانی ہوئی کہ آج اس کا شوہر جلدی کیسے آ گیا شیرین نے جا کر دروازہ کھولا اتنے میں اس کی ساس بھی بہار آ کر بیٹھ گئی شیرین کی ساس نے اپنے بیٹے سے جلدی آنے کی وجہ پوٹی تو اس نے کہا کہ آج کولیس سے چھٹی تھی اور دفتر میں بھی کچھ خاص کام نہیں تھا اسی لیے میں جلدی آ گیا شیرین نے اپنے شوہر کو کھانا دیا اور چائے لینے اندر گئی واپس آئی تو اس کا شوہر سلمان مر چکا تھا شیرین یہ سب برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو گئی جب شیرین کو ہوش آیا تو صبح ہو گئی تھی اس نے اپنے شوہر کے جنازے کے پاس جانا چاہا تو ساس نے شیرین سے کہا کہ تم قاتل ہو اور ساس نے اس کو گھر سے مار پیٹ کر دھکے دے کر نکال دیا بے سڑک پر چل دی جا رہی تھی جب اس کو ایک عورت کے آواز آئی جو مدد کی بکار لگا رہی تھی اس کی مدد تو شیرین نے کر دی تھی پھر اس عورت نے شیرین کو گھر واپس جانے کو کہا کہ تجھے ایسی خوشی ملے گی جو آج تک کسی عورت کو نہیں ملی وہ واپس مجبور ہو کر گھر پہنچی تھی کیونکہ اس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ جاتی تو کہاں جاتی اپنے ماں پاپا کے پاس بھی نہیں لوٹ سکتی تھی کیونکہ وہاں جانے کا مطلب وہ اچھی طرح جانتی تھی اسی لئے اس نے سوچا کہ ایک بار جا کر دیکھ لیتی ہوں شاید میری ساس کو مجھ پر رحم آ جائے وہ واپس اپنے گھر ساس کے گھر پہنچی تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا اس نے دیرے سے دروازہ کھلا اور اندر آ گئی اس کے آنے کی آہٹ کسی نے نہ سنی جیسے ہی اس نے اندر جا کر دیکھا اس کا دماغ تو جیسے چکرا گیا دروازہ کھلنے کے ساتھی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے شوہر سلمان کی میت وہاں پر نہیں تھی ساتھ ہی سارے لوگ بھی قائب تھے گھر کو پولوں کی مدد سے سجایا جا رہا تھا اس کے پیروں کے نیچے بھی دھیر ساری پتیاں بچی ہوئی تھی جسے اندر پہنچنے کا ایک راستہ بنایا گیا تھا وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے یہ تو ماتم والا گھر تھا یہاں تو ماتم ہونا چاہیے تھا پھر یہ سب کیا ہے یہاں تو سلمان کی میت رکھی ہوئی تھی سلمان کہاں ہیں میری ساس کہاں ہیں یہ سب کچھ سوچتے سوچتے شیرین ان پولوں کے اوپر چلتے چلتے اندر کی طرف بڑھی اس کے ساس کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی اندر سے آنے والی آواز سن کر شیرین اپنے کانوں پر یقین نہ کر سکی اس عورت کی باتیں اس کو سچی لگنے لگیں تھی اس نے صحیح کہا تھا کہ میں بے سہارا نہیں اس عورت نے شیرین کو یہ بھی کہا تھا کہ تم بھولی اور نہ سمجھو شیرین کی ناک کے نیچے اتنی خطرناک ساجش چلائی گئی تھی لیکن اس سے خبر بھی نہیں ہوئی کہ ایسے محبت کی آر میں اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا اسے بہت ہی زیادہ خود کی بے وقف پر غصہ آیا اس نے کیسے ایک انسان کو اتنا موقع دے دیا کہ وہ جا کر اس کی زندگی سے کھلوار کرے شیرین کے ساتھ اپنے بیٹے سلمان سے کہہ رہی تھی یہ ساری تیاری ہو گئی تم جاؤ اور اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ سلمان نے کہا کہ میں تو اس کی نظر میں مر چکا ہوں وہ کیسے آئے گی میرے ساتھ تو شیرین کی ساس نے کہا وہ بہت بھولی ہے تم اس کے سامنے کوئی بہانہ کر دینا کہہ دینا میں تو بے ہوش ہوا تھا تم لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا میں کیا کر سکتا ہوں کچھ بھی کرو کسی بھی قیمت پر اسے واپس لے کر آؤ تم جانتے ہونا جس مقصد کے لئے اس سے شادی کی تھی وہ اب جا کر پورا ہوا ہے اب اسے ایسے ہی تو نہیں جانے دے سکتے اتنا انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا میں کتنا خوش ہوئی تھی جب تُو نے مجھے جا کر بتایا تھا کہ تُو نے بھی اپنی بہن کی طرح ایک امیر آسامی پھسا لی ہے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا باپ اتنا سخت ہوگا میں یہی سمجھی کہ وہ اپنی کلوتیوالات کو ماف کر دے گا لیکن نہیں اس بوڑے نے دوسارہ پلان چوپٹ کر دیا اور اس نکمی کو جائدات سے نکال دیا شیرین کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کہے جا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی میں نے تو تمہاری موت کا ڈراما اس لئے رچایا تھا کہ اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے باہر کر دوں کیونکہ اس کی باپ سے تو اس کو ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں ملنی تھی ہم کب تک اسے مفت میں بٹھا کر روٹیاں کھلاتے رہتے اسی لئے میں نے جان پھوچ کر تیرے کھانے میں بےہرشی کی دوہ ملائی اور سنو اور تیری ناک اور موہ پر ہلکا سا کٹ لگا کر خون نکال دیا شیرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی وہ تو جیسے سکتے میں بدھ بنی کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی اگلی بات سن کر شیرین کو یوں لگا کہ جیسے قیامت تو اب آئی ہے پہلے تو بس چھوٹے موٹے جھٹکے تھے شیرین کے ساس کے اگلی بات نے اس کے جسم سے جیسے روح نکال دی وہبیدم ہو کر فرش پر گری سلمان اور اس کی ساس نے جب کچھ گرنے کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر خوف کے سائے منڑانے لگے سلمان نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈالا جب شیرین کو ہوش آیا تو سلمان کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا شیرین فوراں اٹھی اور کہا کہ مجھے میرے پاپا کے گھر جانا ہے وہ سلمان کی کوئی بات سنے بغیر ہی باہر کی طرف بھاگی میں بھاگتے بھاگتے اپنے پاپا کے گھر پہنچ گئی تو وہاں جا کر اس نے چارہ طرف سوگ ہی سوگ دیکھا اس کے پتائے ایک ہفتے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے اور مرنے سے پہلے اپنی تمام جائدات شیرین کے نام پر کر گئے تھے شیرین کی ماں نے اس کو دیکھتے ہی اس کے گلے لگا کر رونے لگی یہی حال اس کا بھی تھا دراصل سلمان نے شیرین سے دولت کی لالچ میں شادی کی تھی پہلے تو سب ٹھیک رہا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ شیرین کے پاپا نے اسے جائدات سے بے دخل کر دیا ہے تو ان کو لگا کہ ان کا تو پلان ہی چوپٹ ہو گیا اب وہ شیرین کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ اب وہ کوئی اور موٹی آسامی ڈھونڈے اسی لیے وہ شیرین کو گھر سے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے جب انہیں کوئی بھی بہانہ نہیں ملا تو انہوں نے ان دونوں نے مل کر یہ ڈرامہ رچا کہ سلمان مر گیا ہے اور شیرین کو دھکے دے کر مار پیٹ کر کے گھر سے باہر نکال دیا شیرین تو وہاں سے چلی آئی تھی لیکن اچانک ہی انہیں کسی سے پتا چلا کہ شیرین کے پاپا اس دنیا میں نہیں رہے اور اپنی جائدات ساری کی ساری اپنی بیٹی کے نام پر کر گئے ہیں یہ خبر جب سلمان کے کانوں تک پہنچی تو وہ اگدم سے اٹھ بیٹھا وہاں پر اکھٹا سبھی لوگ اسے یوں اچانک بیٹھا دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور کچھ تو چیخے مار کر وہاں سے بھاگ گئے اور کچھ نے وجہ جاننے کی کوشش کی تو اس نے ایسا دکھاوا کیا کہ جیسے اسے کچھ یاد نہیں سب نے یہی سمجھا کہ ہماری غلطی ہے ہم نے بے ہوشی کو موت سمجھ لیا ایک ایک کر کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے شیرین کی ساس اور اس کا شوہر سلمان اب کسی بھی طرح شیرین کو واپس لانا چاہتے تھے تاکہ اس کی دولت اپنے نام کرا سکیں لیکن شیرین فیصلہ کر چکی تھی کہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کرے گی شام کو سلمان اور اس کی ساس شیرین کے گھر آئے اور اس سے بہت زیادہ معافی مانگنے لگے لیکن شیرین پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا اور وہ یوں ہی مایوس لوٹ گئے اس رات سلمان کی بہن کو طلاق ہو گئی جس پر اس نے خود کو شکر کے اپنی جان دے دی یہ صدمہ سلمان اور شیرین کے ساس کی زندگی بدل گیا انہیں آغل آ گئی تھی شیرین کے ساس بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کے پورے بدن پر فالج پڑ گیا جس کے بعد وہ پوری طرح بستر پر آ گئی سلمان کی حالت بھی بہت خراب تھی اس کی حالت دیکھا شیرین کا دل رونے لگا اس نے جو بھی کیا لیکن وہ شیرین کا شوہر اور اس کی محبت تھا اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت بھی کرتی تھی اس محبت کی وجہ سے اس نے سلمان کو معاف کر دیا اور ویسے بھی ان کو قدرت سزا دے چکی تھی انہوں نے جو کیا ویسی دنیا میں بھگت بھی لیا تھا لالش کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا اور انہوں نے تو ایک بھولی بھالی لڑکی کی محبت اور یقین کے ساتھ اتنا بڑا کھلوار کیا تھا اس کی ساس بستر پر پڑی پڑی اللہ سے اپنے کیے کی معافے مانگتی تھی شیرین نے اپنی ماں کے ساتھی رہنے کا فیصلہ کیا تھا پر سلمان اپنے گھر اپنی ماں کے ساتھی رہتا تھا اور پہلے ہی کی طرح کالج اور آفیس جایا کرتا تھا لیکن صبح شام بہشیرین سے ملنے بھی آیا کرتا تھا کبھی کبھی وہ ساتھ بیٹھ کر کھانا بکھاتے تھے اور گھومنے بھی جاتے تھے ان کی زندگی اب بہت خوشنمہ ہو چکی تھی شیرین کے دل میں اب کوئی ناراضگی نہیں تھی شیرین کی ماں نے بھی سلمان کو اپنا لیا تھا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے کچھ لوگ بدل تو جاتے ہیں پر ٹھوکر کھا کر ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور ساتھی کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں تھانکس پر وچنگ موسیقی